السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں سنجیدہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری بات عجیب بھی لگے لیکن چونکہ کومنٹس آئے ہیں چینل پر اور ووٹس ایپ پر اور ایمیل پر ان لوگوں کے خاص طور پر جنہوں نے پچھلے رمضان کے بعد اپنے کسی عزیز کو کھویا ہے یا کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اپنے کچھ پیاروں کو کھویا ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عید نہیں منائی یا عید جیسا نہ لگ رہا تھا یہ ایک نیچرل پروسس ہے لیکن اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے یہ سب سے ضروری بات ہے تو فوت شدگان کے لیے پہلی عید ان کے جانے کے بعد نہ منانا اور ایک ماتم جیسا ماحول بنا کے رکھنا اس زمن میں دیکھیں شرعی اعتبار سے شوہر کے علاوہ کسی کے انتقال کے بعد تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے اس لیے فوت شدگان کی پہلی عید پر باقیدہ سوگ منانا ماتم کرنا یہ تمام کام جو ہیں یہ خراف شریعت ہیں اور ان کا کرنا جائز نہیں ہے اگر وفات کو تین دن ہو چکے ہوں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی اور دیگر امور انجام دینے چاہیے اسی طرح بہت سارے ہمارے ہاں تو ہم پرستیاں عام ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہم اس کو دین کا لبادہ اڑھا کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ یا کبھی کبھی برادری کا بڑا پریشر ہوتا ہے تو برادری کا پریشر اگر دین کے اوپر آ جائے کہ ہم دین کو پسے پوش ڈال دیں اور برادری کو زیادہ اہمیت دیں تو یہ تو گناہ کا کام ہو گیا کہ آپ نے لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں لیکن اس رب سے نہیں ڈر رہے ہیں جس نے آپ کو شریعت عطا کی ہے تو اسی کو ہم نے ایک دو دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو لوگوں سے تم زیادہ ڈرتے ہو اس بات سے تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب نہ راز نہ ہو اس زمن میں میں نے آپ سے سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ شیئر کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو اسی طرح میں نے آپ کے ساتھ سورہ عالی عمران کی بھی ایک آیت شیئر کی تھی فَلَا تَخْخَوْهُمْ وَخْخَوْنِي اِن كُنْتُمْ مُومِنِين اگر تو تم ایمان والے ہو اگر تم مومن ہو تو تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو یعنی وہ چیزیں جن کا کرنے کا میں نے تم سے کہا ہے وہ کرو اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچو یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ چکر میں ہم نے اپنا بڑا کبارہ کیا ہے دوسرا میرا دل نہیں مانتا اپنے نفس کے آگے مجبور ہو کر ہم نے اپنا کبارہ کیا ہے دیکھیں میرا دل نہیں مانتا شریعت میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی شریعت میں دلیل اور حجت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم اگر میرا دل نہیں مانتا میرے دل کا ماننا یا نہ ماننا شریعت کو ڈیفائن نہیں کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لیے تمام مراحل آگے کے آسان فرمائے بجائے اس کے کہ ہم غمک اور سوک کا ماحول بنا کے رکھیں ہمیں جب ان کی یاد آئے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے یہ دعا ان کو نفع دے گی کوئی عصال کریں گے وہ ان کو نفع دے گا کوئی بھی نیک کام عصال ہو سکتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ عصال کرنے والے کو بھی عجر ملتا ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کو بھی عجر دیتا ہے تو اور کسی کے اس میں سے کمی بھی نہیں کی جاتی ہے یہ اللہ کی رحمتیں ہیں یہ چیزیں ان کو نفع دیں گے آپ کا سوگ منانا آپ کا اداس رہ جانا یہ ان کو نفع نہیں دیتا ہے ان تک تو یہ احساسات پہنچتے بھی نہیں ہیں تو جو چیز ان تک پہنچتی ہے کیونکہ مقصد کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آگے کے منزلیں آسان ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوش ہوں تو وہ تو خوش ہوں گے اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے کوئی عصال کریں گے کوئی نیک کام ان تک بھیجیں گے اور یہ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا ہوتی ہے یہ نیت ہوتی ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے یہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش بارال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ